مکہ شریف سی مکہ شریف جلدن جلسنہ کافر سنگی کافر انہا چپتی چپنی پسان کردے سنگی کافر سیدنا بلال پاک میں مالاہ نے حضرت صدیق پاک تشریف لیا گیا کہ فرمایا جنہا بلال پاک ہے حضرت سیدنا بلال پاک ایک کالے رنگ جالا غلام ویج دے ہو اللہ 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 کیا کہ بلال ہم ہید گل شروع تاکہ ڈائیم زیادہ نہ رکے ابنا اپنے بلال گل کریے یعنی بیج دے ہو اپنے ایبو جا اللہ کافی ڈیرانبراہ کام بیجنے ہاں کیا کیا بہت دے اکہ ہنے سونہ دے ہنے چاندی دے ہنے پیسے دے یا جاندے لو جو چپ چھ رانگل غلامے وہ دے جا فمدی آکا صدیق پر صلکانا خوش ہو چو مشکرا کے فرماند رہے غلامی لے جا سونے لے جا چاندی لے جا پیسے لے جا بلال دے حضرت بلال پاک سرکانوں لیلے صدیق پاک نے ابو جان نے کچھ عوال مارکا کھلنے کے اے ابو بکر میں سمجھے سی بھائی تو سمجھدار بننا ہے دانا بندا ہے بٹا بندا ہے بٹی مرلہ بندا ہے بٹے لوگیں دوہنے ہیں بڑا بٹا تاجریں تیرے کو اکل ہو بے گا فران ہو بے گا تو تو میں لگتا ہے تو اکل والا نہیں ہے صدیق اکبر پاک سرکان نے فرمایا دست اندھے بچ اکل تے بے گلی نکیڑی گئے لے آنکہ یار اے دست ایک کالے رنگ نہ بلا لے ہونٹ ہیں نے موٹے نے زبان صدیق ہوئے نہیں تو چپٹے رنگیں غلامی دیتا ہے انہیں پیسے بھی دیتے اے جنہاں بہتا سونا پہ چاندی بھی دیتا ترکیلہ پہ ہے نبید صدیق نے جب جواب کی طرح کیا ماتتا کاف رہا ہستے کافی ہے فرمایا بے وہ گوھا تو اندھے رنگ پہ ہوئے نا جب میں نبید بلا لے دیتے رنگ پہ ہوئے نا تو تے اندھے رنگ پہ ہوئے نا بے اندھے چٹا رنگیں تے انہوں نہیں پتا بلا لے دیتے دیتے ویسے بطینے والا بستا ہے بلا لے دیتے دیتے نبیدی محبت موجود ہے سنکاتہ پہ ہوئے نا اس واسطے یہ حضورت نے آپ سوڑے یہ جائے سنکاتہ یقین کرو ایک کل ایک کل ایک کل علاقے میں جائی دے کتے کتے سفر کری دے پندہ تھا وہ دیاتاں دے اندر دیلیہ دے لوگ محفظ کراندے نے یقین کرو جاکے ویکی دے اگر گھر بلکل کچھا بیگیو ہے گھر چھپرا جا پایا تو گزارہ ہو رہے ہیں لیکن خدا دی پسا میں دیل کترا خوش ہوندہ ہے آنے گھر گھر کا چہت دیل تا پکے سمان اللہ اب جو حباب این امید ملاد کی برکت ہے کہ حضورت زیکر تھی برکت ہے ایمان نل دستو ایمان نل دستو ایتے بڑے دانشمنٹ میں دیکھنا دوستشیر فرما نے یقین کرو ایسا ایک دوست دیکھ دیرے دیتے پانی منٹ میں نے گوارہ نہیں کر دے ایک دوست دیکھا ہے کہ ایک کب چا دب میں نے گوارہ نہیں کر دے کیوں یا میں ہی کچھ ہاں اوہ کچھ ہے تو میں نے بھی کچھ ہاں اوہ اگر بڑھ جاں تو میں نے بڑھ جاں اے اسھاڑا کنان ہے مدینے والے تیرا ذکر کی ڈا سونے کنان اللہ کس نے تجاہ دیت پرواہ نہیں پانی دیت پرواہ نہیں آنے گا چوبز یہ ذکر دا مصطفیٰ دیتے ذکر دا مدینے والے نبی نے ایس سوستے جنہوں نام جو سونے تھے پھر سنا کر کے لئیے سبحان اللہ ایٹھیں سنا کر کے لئیے مدینے والے مدینے والے مدینے خوش ہو جائے ایس میرے خدا منہ جاہ رہے ہیں ایس میرے امت نے پھر یاد کر رہے ہیں خدا دس ہو جار لیکھ سوال کرنا تکاہ میں جلتے کے لئے جانا آپ پا فوت ہو جائے کبریں چلا جائے تیجرہ پتر صویرت لائے کے شام تک کدھے اپنے پیو باستے دعا مانگے کدھے اپنے باپ باستے ہاتھ اٹھاوے کدھے اپنے پیو باستے خرچ کرے کدھے اپنے پیو دے نامتے جنبینا اوٹھے خرات کر رہے ہیں کدھے لنگر تقسیم کر رہے ہیں اپنے پیو دے دعا مانگے اپنے باپ باستے دار کے شام تک پیو دے نجات کرے جیل آپ بیٹے گا جیل آپ تکے گا لیکن یہ یار حلالی پتر ہے ہر بھیلے ہر وقت ہر نماز دیکھ سے راتے در اپنے پیو دے نجات کرنا ہے یار اولاد نے حق پرنا ہے اپنے پیو دے نجات کرے یار اگر کدھے اپنے پیو دے نجات کرے یہ تو بڑی شانس والا تو جیلے افت دیر اپنے تو بیدہ ملاد بنا دے جیلے اللہ دی قسم ہے ساڑھی زبانے اس قابل نہیں ساڑھے دل اس قابل نہیں لیکن خدا دی قسم ہے جیلے حضورتا نام ہوں میں پھر اے یا نیا سونیا اے تیرا کرم ہے جیلے حضورتا نماز دے نارا رسال یار حضورتا نام سے در اے ڈاٹر کیا در اے ڈاٹر کیا یار پتہ جن کی در آخری رات ہوئے یار کل دی رات کبریں سو جائے گی ہزارہ مان مٹی ساتھ ہوتے ہوئے دو چار رکھا فان دیا سارے جواب دے گے گھلتے ہوئے یار حضورتا نام صبح حضورتا نام میں میرے امتنی فکر نہ کر فکر نہ کر خدا دی رات کو فکر یار پس فل مزہ کتنا ہوئے گا اور رزت کتنی ہوئے گی وہ سکون کی تا ہوئے گا ساڑھا ایمانہ کی دعو تھے بھی آئی ہوئے گا مدنی مدینے پا لیا کوئی سوہونا نائی تیرے نال میرا نبی دا نبی دی سب زمدرہ دے میرے نبی دی شاند پھر ہی برال برا میرا نبی آدم علیہ السلام دے کھولوے میرا نبی دی شاند پھر بھی اوچی میرا نبی دی شاند پھر بھی اوچی میرا نبی دی شاند پھر بھی اوچی احمید ربی اللہ پھر بھی اوچی میرا نبی دی شاند پھر بھی اوچی خدا دی کسا بے میرا نبی مککہ دمتا بے پھر بھی شاند پھر بھی اوچی میرا نبی مدین تا بے پھر بھی شاند پھر بھی اوچی میرا نبی کبار دمتا بے پھر بھی شاند پھر بھی اوچی یا کیامت والا دی حالے اللہ جنہوں ساڑے ہی سا مانگے گا میرا نبی اتھو بھی ہلے گا دشار والا ہوئے اتھو بھی ساڑے ہی مارا کی دائیو بھی گا مدینے والے آمدنی مدینے پانیا کوئی سوڑا نہیں آنکھو در آمدنی مدینے پانیا کوئی سوڑا نہیں میرے نا دیا سارا زمانا ہے دا میرے سور ایہا تریا ایہ نبید امیراد اے حضور اللہ سے کینی تنبید امیراد میرا نبید امیراد اواز سمجھے کہا اواز کھولو بے سترین توڑا سپکک کریں اینج مرے سپکک کرنے پڑھا مدینے پانچ پہنٹر دینے پڑھا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ دیا ہے ایک گری کرلو یار خدا دی قسم ہے میں اس گلدوں کو حیران ہونا کوئی جانا ہے کہ کٹے سونے سن جائے نبی رو پہچان گئے امیر شاہ اللہ میں حضور دی ملا دی گل ہے تو ان کو شروع کر آگا پہلے ایک مسطح سونوں ایک سی کھوتا گدہ گدہ تے ساڑے بزرگوں نے اس گدہ نامی جیدوں کتابیں لکھے ہیں اندر نام حضرت لکھے ہیں ایک گلد بڑی حیرانگی والی ہے ایک اپنی سوچر مالی ہے بزرگوں نے کتابہ نامی جیدوں لکھے ہیں اندر نام حضرت لکھے ہیں اس گدہ وہ ہیسی جہودی تے کب سے جندر ہے تے جہودی تے پانچ سو دفعہ اس گدے دو تے اندر تے سوار ہونے کوشن کی تھی تے جدوں بھی جڑا لکھے نا تے دینا گدہ سے نا انہوں پرد کے تھلے سے تے پر جڑا لکھے پرد کے تھلے سے تے پر جڑا لکھے پرد کے تھلے سے آخری بارایا حضور دی بارگای آخری بارگای 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 موسیقا بارگای 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 تہاً اے شاہدان کے دنوں سے دور ہو جائے میں پھردر دے پھردر ہو جائے میں پانچی سو بارے چلنے دے کوشن کی تھی ہالونا گدا چلہ اپرم کے تھلے سردے میں آخری بار آیا حضورتی بارگاہ دے میں نبی پاہ کے علیہ السلام نے ازاد کر آیا حضور نے فرمایا یا عردہ سر اور کافر جو تیرے تجڑے لگتا ہے کیا کرتا سا ہے یا رسول اللہ میں اپنی نسل چاہریاں اسا نبیہ دے میں چاہریاں انہوں نے میرے دے چند اندھی پوشن کی کیے کہ ہالونا باتھلے سکے کیوں یا رسول اللہ میں اے یا کیا ہے یا اللہ سونے اگر میری کانٹ دے کوئی سوار ہوگا تو مدینے والا نبی سوار ہو یا گدے بھی میرے نبی نو جان دے لیے یا جانوار ہی میرے نبی نو جان دے لیے جانوار ملو پتا ہے یا مدینے والا نبی کیامت والے جہاڑے گالے کس سے جنی پڑھنی جن دے بھی گال پڑھنیوں میں نبی ستفادی و جان دے لیے